اسلام علیکم جی فرینڈز آج کا جو ہمارا ٹوپیک ہے وہ ہے لوری برانسٹریٹ کنسیپٹ آف ایسرڈ اینڈ بیسیز یعنی لوری برانسٹریٹ کے مطابق جو ایسرڈ اور بیسیز کیا ہوتے ہیں آج انشاءاللہ رحمان اس پر ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھئے کہ ہم لوگوں نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے ان اورگریکمیسٹر کی اس سیریز میں ہمیں تمام ٹوپیکس پر پچھلی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں تو لیکچنم ایمر ٹویل پہ اس کو ہم نے مزید بہت سائے پارٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا تو لیکچنم ایمر ٹھٹی میں ہم نے اس کو ایس پی جو بھی ہبریزیشن پر بات کر لی تھی تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے لیکشن مارہ فورٹین کا جو اے پارٹ آرہینیس اسٹرم بیسیز پر بات کر لیتی آج ہم بات کرنے لگے ہیں لہوری برونسٹریٹ اسٹرم بیسیز تو نیکس ویڈیو میں ہم بات کرنے گے انشاءاللہ رحمان لیویس اسٹرم بیسیز پر تو آیا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے دیکھیں جو مارے پاس جی این برونسٹریٹ انہوں نے انیس سو تائیس میں دونوں نے ملک کر ایک کنسپٹ دیا تھا اسٹر اور بیسیز متعلق تو ان کے دونوں کے کارڈنگ جو اسٹر بیس کیا ہوتے ہیں اسٹر ایز آج اچھا لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو مارے پاس اسٹر ایسے سٹانڈرز ہوتا ہے جبکہ اس کو ایک سوٹش میں ریزول کرتے ہیں جو ہائیڈروجن آئین دیتا ہے جبکہ جو بیس ہوتا ہے اس کو جب ایک سوٹش میں ریزول کرتے ہیں تو ہائیڈروجن آئین دیتا ہے اس کو ہم بیس کا نام دیتے ہیں لیکن یہاں ڈیفکشن مختلف ہے کیا ہے کہ اسٹر ایز آر سبسٹانس یا مالیکول یا آئین ہے اسٹر ایز آر سبسٹانس مالیکول یا جو مرضی ہے which has a tendency to donate a proton to any substance کہ ایک ایسی سبسٹانس یا ایک ایسا مالیکول یا ایک ایسا آئین جو کہ کسی دوسرے کو جو پروٹون دینے کی صلاحظ رکھتا ہوتا ہے تو اس کو ہم اس کا نام دیتے ہیں سمیلرلی جو بیس ہوتا ہے وہ کیا کرا ہوتا ہے کہ بیس ایز آر سبسٹانس آر مالیکول آر آئین which has a tendency to accept a proton from any other substance یعنی کہ بیس اس کو چیز کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے سے پروٹون لینے کی صلاحظ رکھتا ہے اس کو ہم بیس کا نام دیتے ہیں تو سیمبل ورڈز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سیمبل ورڈز آر سبسٹانس پروٹون کو ایکسپٹ کرتا ہے یعنی کہ پروٹون ایکسپٹڈ ہوتا ہے انسیکٹ اس بیس ریاکشن انوالز ٹرانس فرنس آر پروٹون ڈیٹس اس کنسپٹ اس کارلڈ پروٹون ٹرانسفر تھیوری آفیسر یعنی چونکہ اس میں پروٹون کا لیندین ہوتا ہے اس کنسپٹ کو ہم پروٹون ٹرانسفر تھیوری کا نام دیتے ہیں دن ہو گیا اب دیکھنے چکے ہیں پانٹ کیا میں پاس ہے which substance show اس بیسک بیہیوئر آر کالڈ ایم فو ڈیریک آر ایم فو پروٹون سبسٹانس یعنی کہ کچھ ہمارے پاس اچھا جو ہمارے پاس ایسرٹ اور بیسیز کی جو ایکسیمپل ہیں وہ اس کو ہم ابھی سٹیڈی کرتے ہیں کہ سپوز کرے ہیں ہمارے پاس ایچ سی ایل پلاس ایچ ٹو او اس میں ہمارے پاس ایسرٹ کیا ہوگا بیس کیا ہوگا یہ دیکھیں پہلے یہی ریقشن بنتا ہے اوکے یہ ریقشن ہو گیا تو اس میں دیکھیں کہ جو ہمارے پاس پروٹون کس نے دیا تھا پروٹون اس نے دیا تھا پروٹن اس نے دیا تھا تو یہ مارے پاس کیا ہوگا اسڈ ہوگا پروٹون اس نے ایکسسٹ ہوگا تو یہ مارے پانے بیس ہوگا اوکے ہوگیا اگر اس کےہ치는 کو یہ اور مسال لینا چاہیں تو اس طرح ہے کہ ایچ سی ایل پلاس این ایچ تری یا اب اس ایچ سی ایچ سی کھوڑ کو لے لیتے ہیں یہ لے لیتے ہیں تو اب اس میں دیکھیں کہ جو ہمارے پاس ہوگا پروڈکٹ وہ ہمارے پاس یہ اس طرح بن رہا ہے تو اب یہاں سے ہم کیا انتاظر لگا سکتے ہیں انتاظر یہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس تھا اس نے پروٹون دیا ہے اس نے پروٹون ایکسپٹ کیا ہے تو یہ بیس ہو جائے گا تو یہ مرپس کیا ہو جائے گا یہ مرپس اس طرح ہو جائے گا یہ دو اگزیمپلز تھیں اب ہمارے پاس ہوتی ہے ایمفوٹرک سبسٹانس یا ایمفوٹرک سبسٹانس کونس ہوتی ہیں وہ سبسٹانس جو کہ اسٹرک کی طور پر بیہیو کر رہے ہوتے ہیں اور بیسک کی طور پر بیہیو کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے بھی سبسٹانس ہوتی ہیں جو کہ اسٹرک کی طور بھی بیہیو کرتے ہیں اور بیسک کی طور پر بیہیو کرتے ہیں جب ہم پانی کے طور پہ بھی گھرا تو بے گھر250 کی طور پہ بھی گھر آمنیا کے شروع ل جب کہ پانی کے طور پہ 381 نیشی کرتا ہے وہیاں نے ایک پیج Leben کی ساتھ جفتی ہے تو ہؤoorی میں دیا ہے تو یہ بہت جبکہ اس میں دیکھیں کہ مائے پاس اچھا ہے آہ 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 رہا ہر آہ آہ ملابا ہے نیکسٹ ہے کانجوگیڈ اسٹر بیس پیر یہ کیا ہے جو کہ اسٹر کے طور پر بیہیو تو کر رہا ہے لیکن جب وہ اس کو ہماری ورس تر ایکشن کرنے گا تو وہ بیس کے طور پر بیس کے طور پر بیہو کرنا شروع کر دے گا دیング ری ایکشن کرنے گا تو وہ وہی کمپوننٹ جو ہوتا ہے وہ وہی سبسٹانس بیہو کرنے لگ جاتا ہے ایزا بیس یہ دیکھیں مثال کیوں یہ ہے ایچ بیر ایچ ٹو یہ یہاں بیہو کر رہا ہے ایسٹر کے طور پر اور یہاں بیہو کر رہا ہے بیس کے طور پر تو اس کے نظر نتیجے مہم باپائے پروڈک یہ بنتی ہے یہ والی جب اسی ریاکشن کو ہم ریورس کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے وارٹر ہے یہاں وارٹر بیہو کر رہا ہے ایزا ایسٹر ہے اوکی سیمیلرلی یہاں جو ایچ بیر بیہو کر رہا ہے ایزا ایسٹر لیکن جب اسی ریاکشن کو ریورس کریں تو ہمارے پاس یہ ہو گئی بیہو کرنے لگا چاہے گا ایزا بیس تو اس کو ہم کانچوگیٹ اس بیس کا نام دیتے ہیں اوکی تو یہی آج کا ہمارا ٹوپک میں امید کرتا ہم لوگوں اس ویڈیو کی سمجھ آگئے ہوگی تو اگر آپ لوگوں نے دن بھی تک ہمارا چینل پاک ایمین اکیڈمی جب اس کو سمسکرائب نہیں کیا تو سمسکرائب کار دے لگ شکرہ جزاک اللہ خیرہ